بسم اللہ الرحمن الرحیم والحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین محترم ناظرین اکرام احکام دین کا پروگرام لیکر حاضر ہوں آپ کی سوالوں کی جواب کتاب اللہ قرآن مجید اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی حدیثوں کے در یہ پیش کیے جائیں گے تو آئیے بلا تاخیر سوالوں کے طرف آتے ہیں آج کا پہلا سوال جو ہم اس سے پہلے بھی کچھ چیز کا تذکرہ کر چکے تو وہ یہ تھا کہ اگر ہم کسی سے ملاقات کے لیے جاتے ہیں اس کی زیارت کے لیے جاتے ہیں ویزٹ پر کسی پاس جاتے ہیں یا کوئی ہمارے پاس آتا ہے تو اس حالات میں ایک مسلم کی حیثیت سے اس کے پاس کیا طریقے کار ہونا چاہیے اور ظاہر بات ہے کہ ہماری اپنی ہم جواب میں عرض کرنا چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی میں یہ حالات روز بروز پیش آ سکتے ہیں یا کبھی کبھی پیش آ سکتے ہیں کسی بھی ہو ملاقاتیں تو ضروری ہیں ہمارے اپنے کاروبار کے لیے اپنے ساتھ میں رہنے کے لیے آنے جانے کے لیے یا کسی کی ضرورت پہ پہنچنے کے لیے اس کی مدد کرنے کے لیے یا بیمار ہونے پر اس کی بیمار پرسی کرنے کے لیے اور بھی حالات پیش آتے ہیں اس کے شادی اور غمی میں حادری کے لیے تو ان حالات میں کیا ہونا چاہیے حقیقت یہ ہے کہ اسلام اپنے ماننے والوں کے لیے ایک لاحے عمل متعین کرتا ہے ان میں سب سے پہلے یہ ہے کہ کسی بھی کام میں جائیں تو آپ کی ایک اچھی نیت ہونی چاہیے اگر نیت درست نہیں تو پھر اس کام کا کوئی ثواب نہیں حتیٰ کہ عبادات کے اندر آپ کی نیت دوسر رہی تو عبادت کا بھی ثواب نہیں ہے بلکہ الٹا اور گناہ لد جاتا ہے یا دنیاوی کوئی کام کرتے ہیں آپ کی نیت اس میں ایک بہتر نیت ہے تو اس کا ثواب ملتا ہے حتیٰ کہ جیسے جاتے ہوئی اگر راستے میں کوئی چیز ایسی پڑی ہے جو لوگوں کو نقصان پہنچا سکتی کسی کو ٹھوکر لگ سکتی ہے کوئی فیسل سکتا ہے کسی کا کپڑا خراب ہو سکتا ہے کسی کی چلتی ہوئی گاڑی کو نقصان پہنچ سکتا ہے اور آپ اس چیز کو ہٹا دیتے ہیں تو ایک انسانی تعاون ہوا لیکن اگر آپ کی نیت یہ ہے کہ ہم کسی تکلیف دے چیز کو انسانوں کے راستے سے ہٹا دیں گے اور ہمارا اسلام یہی کہتا ہے تو اس کا بھی ثواب ہے بلکہ ایمان کا ایک درجہ بھی ہے حتیٰ کی مسجد میں جات کر کے اگر آپ کے سامنے کوئی چیز نظر آتی ہے جو اڑا کرکٹ میں سے ہے بال پڑا ہوا ہے ٹیشو پیپر پڑا ہوا ہے یا اور کوئی چیز تھوڑ گئی ہے کسی کی یا ایسے ہی کوئی چیز ہے جو اچھی نہیں ہوتی اس کو سواب وہاں نہیں ہونا چاہیے تو آپ اس کو نکال کے باہر کر دیں تو اس کا سبھی ثواب ملتا ہے یہ بھی ثواب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا گیا کہ یہ آنام عالمی درج کیا جاتا ہے تو یہ چیزیں ہیں تو گویا کہ انسان کی ایک نیت جب صحیح رہتی ہے تو کسی بھی کام میں دنیا کے ثواب حاصل کر سکتا ہے اور میں مزید مثالیں بھی دے سکتا ہوں لیکن تفصیل میں آپ سنتے رہتے ہوں گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے حساب سے اور آپ کے طریقے کار کے حساس پتا جلتا ہے کہ غیر مسلموں کی عیادت ملاقات وغیرہ کی جا سکتی ہے آپ جاتے تھے آپ کی صیرت میں آپ پڑھیں گے تو آپ کو بہت بار یہ بات نظر آئے گی تو انسان کی ایک نیت ہونی چاہے کہ ہم جا رہے ہیں اگر ہمیں اسلامی شعار کے کسی اظہار اسلامی پیغام اسلامی دعوت اسلامی قاج کے کسی اچھی چیز کو بیان کرنے کا موقع مل سکا جس سے اس کو اسلام کی طرف رغبت دلائی جا سکے اس کے دل میں اسلام کیلئے اچھی جگہ پیدا کی جا سکے یہ نیت کر کے آپ جاتے ہیں تو آپ کی جانے کا ایک ثواب اور عطب ہوتا ہے تو ایسی صورت میں اس نیت سے جانا تو کہیں بھی ترست ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جاتے تھے کفار مکہ میں یا طائف کی بازار بازاروں میں یا اسی طرح سے مکہ کے اندر جو بازار لگتے تھے یا طائف کی بستی میں اپنے پیغام پہنچایا مقصود وہی تھا اسلام کی تعلیم کو نشر کرنا تو اگر آپ کے اندر یہ چیز پائی جاتی ہے تو آپ کا جانا بجائے سے کہ کچھ اور کام ہو ثواب کا کام بن سکتا ہے اس پہ ثواب اس پہ ثواب اس پہ ثواب آپ کو عجر مل سکتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارے میں آیا کہ آپ کی خدمت کے لیے ایک یہودی لڑکا بھی آیا کرتا تھا جیسے کہ طرح انس خادم تھے طرح عبداللہ بن مسعود بھی آپ کی خدمت میں لگے رہتے تھے دیگر صحابے کرام بھی حاضری دیتے تھے ان کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ ہم جا کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو سنیں گے اور اسی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کچھ کرتے ہیں اپنی زندگی میں کیسے اٹھتے ہیں کیسے بیٹھتے ہیں کیسے چلتے ہیں کس انداز میں گفتگو کرتے ہیں کیسے کیسے ملتے ہیں یہ سب کام ہوئے ان کو بھی سیکھیں گے تو آپ کی خدمت میں ایک یہودی لڑکا بھی رہتا تھا وہ بیمار ہو گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب نہیں پہنچا تو آپ نے اس کی خبر گیری کہ کیا ہوا کہ بیمار ہے تو آپ اس کے گھر تشریف لے گئے گھر جانے کے بعد اس کے سرحانے بیٹھے اور اس سے کہا کہ اس کے لئے خیر خوافیت دریاز کروں وقت کہا ہوگا کہ تم اسلام قبول کر لو اس بچے سے کہا جیسے آپ نے وہاں بھی اس خادم کے پاس بھی جا کے اس کے گھر اسلام کی دعوت پیش کی تو اس نے اپنے باپ کی طرف دیکھا تو باپ نے اشارہ کیا کہ ان کی بات مان لو تو اس نے اسلام قبول کر لیا اس وقت آپ نے فرمایا اللہ کی تائے ساری تعریف ہے جس نے اس کو میری ذریعے سے جہنم سے بچا لیا تو گویا کی یہ نیت ہو جہاں اسلام کی دعوت پہنچانی ہو اسلام کے طرف رغبت دلانا ہو اسلام کے محاسن کو بیان کرنا ہو اسلام کی خوبیوں کا اظہار مقصود ہو آپ کے دل میں تو یہ چیز اچھی ہے جس سے اسلام کی رغبت پیش ہوتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے وہ بچا آپ بھی کسی کو بچا سکتے ہیں ایسے ہی دوسری طرح کی زیارتیں ہوتی عام زیارتیں جیسے ہوتی ہیں آپ کا دوست ہے آپ کا پروسی ہے آپ کا ملنے والا ہے غیر مسلم ہے میں مسلم کی بات نہیں کہ غیر مسلم ہے تو آپ اس کی زیارت کے لیے جا سکتے ہیں اس سے ملاقات کے لیے جا سکتے ہیں زیارت کے معنی ملاقات کے ہوتے ہیں ملاقات کے لیے دیکھنے کے لیے اس کی وزیٹ کر سکتے ہیں جس طرح سے وہ آپ کے پاس بھی آ سکتا ہے اور اس میں کوئی مشکل نہیں ہے اس میں کوئی مشکل نہیں ہے آپ کا قریبی ہو قریبی اسمانے بھی ہو سکتا ہے کہ جیسے کوئی مسلمان ہوتا تو اس کے خاندان کے لوگ ابھی غیر مسلم ہی رہتے ہیں تو ان کی ملاقات کے لیے ان کی ہمدردی کے لیے یا والدین سے ملنے کے لیے جانے میں کچھ حرج نہیں بلکہ جانا چاہیے اور اسی طرح سے ان کے ساتھ صلح رحمی کرنا چاہیے تو ایسا ہو یا آپ کا پروسی ہو پروسیوں کے ساتھ تو شریعتی سلامیوں میں بہت زیادہ تفصیل کے ساتھ اور ان کے حقوق کو بیان کیا گیا ہے کہ ان کے ساتھ اس کو بھوکا نہیں چھوڑنا چاہیے اس کی خبرگیری کرنا چاہیے اس کے گھر والوں کی حفاظت کرنی چاہیے بہت ساری چیزیں بیان کی گئے ہیں تو آپ کی زیارت سے مقصود اگر یہ ہے اسلامی شریعت کے محاسن کی تقدیم ہے تو بہت اچھی بات ہے اور اسی صورت میں آپ کی زیارت فائد مند بھی ہے اسلامی شریعت کے جو محاسن اور خوبیہ ہیں ان کا پیش کرنا بھی ہے اس زیارت میں بھی کچھ حرج نہیں ہے اس لئے کہ عام زیارت ہوتی وہ آتا ہے آپ بھی جاتے ہیں اس کے بھی حقوق آپ پر ہیں آپ کی بھی حقوق اس پر ہیں تو یہ تبادلے میں آنا جانا کچھ حرج نہیں ہے اور نہ بھی وہ آئے تو بھی آپ کو جانے میں کچھ حرج نہیں ہے تیسری قسم کی زیارت یہ ہوتی ہے کہ آپ اس انسان سے اس کی تعظیم کیلئے جاتے ہیں اس کی مجلسوں میں جاتے ہیں تاکہ اس کے طریقے کار کے لئے جو کی غیر اسلامی ہے ظاہر بات وہ اپنی کفر پر ہے اس کی تعظیم کیلئے جاتے ہیں تو پھر یہاں پر یہ کہا جاتا ہے کہ آپ کو نہیں جانا چاہیے مثال کے طور پر اپنی کسی عبادت کی دعوت کرتا ہے اس کے لئے جشن مناتا ہے اور وہ حاضر کرتا ہے اور پھر وہ اپنے بدھ کی تعظیم کیلئے جھکتا ہے اور یا اسی طرح سے ان کی تعظیم کیلئے کچھ بھی کرتا ہے اور جو جانے والوں کو بھی کرنا پڑتا ہے وہی کام جیسے پھول چڑھاتا ہو یا پانی ڈالتا ہو یا کہ ان کے سامنے جھکتا ہو یا ان کو خاص تحییہ یعنی ان کے خاص انداز میں ان کے سامنے جو کیا جاتا ہے ان کی تعظیم کیلئے وہ سب پیش کرتا ہو تو آپ کو اس سے استناب کرنا چاہیے اس لئے کہ اسلام اپنے ماننے والوں کی عزت کرتا ہے اور ان کو اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے جھکنے سے منع کرتا ہے اور اسی طرح سے کسی اور کی تعظیم جیسے اللہ کے لئے کی جاتی ہے اس طرح کی کسی بھی کام سے منع کرتا ہے روک کرنا جھک جانا سجدے میں گر پڑنا اور اس کے لئے تحییہ اور تعظیم کے طور پر کچھ الفاظ کہنا جو کی اس کے لئے ہوتے ہیں ان سب سے اسلام روکتا ہے لہذا اس قسم کی ملاقات کے لئے جاتا ہے انسان تو یہ مناسب نہیں ہے لیکن اس میں بھی میں آپ کو بتا دوں کہ اگر آپ کی نیت جانے سے وہاں پر کچھ اسلاح یا اسلام کے محاصن کو پیش کرنا ہے تو بچتے بچاتے اس میں حادری دے کر کے آپ اسلام کے محاصن کو پیش کر سکتے ہیں اور ایسے موقع جہاں آتے ہیں جہاں آپ کو واقعی کفر و شرک کی تعظیم کرنی پڑتی ہے تو آپ وہاں سے ہٹ سکتے ہیں بہرحال ان ملاقاتوں میں مناسب یہی ہے کہ آپ کو ملنے کے لئے جو چیزیں مناسب ہیں شریعت کے حساب سے کہیں بھی پابندی نہیں ہے لیکن پابندی صرف یہ کہ غیر اسلامی شعار اور طریقے اور عبادتوں کو ناکھ دیار کیجئے آئیے ہم ایک نئے سوال کی طرف آتے ہیں سوال میں یہ ہے یہ سوال بار بار بھی آتا ہے ناموں کے بارے میں کیا ہم یہ نام رکھ سکتے ہیں اور یہ نام رکھ سکتے ہیں یہ نام نہیں رکھ سکتے ہیں اور لوگ سوال ناموں کے بارے میں پوچھتے بھی پوچھنا بھی چاہیے اس لئے کہ ناموں کو اسلامی انداز میں رکھنا ایک اسلام کا مقصود بھی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناموں کو بدلہ بھی ہے جو کی غیر اسلامی انداز میں تھے شریعت کی نگاہ میں جیسے کسی کے لیے بہت ہی تعریف کے الفاظ ہوں چاہے وہ ایسا نہ ہو تو کسی صحابیہ کا نام برہ تھا تو آپ نے اس کو بدل دیا کسی کا نام جو تھا کسی آگ پر درات کرتا تو آپ نے اس کو بدل دیا اس طرح سے اور بھی الفاظ پائے جاتے ہیں تو ان میں سے آج کا جو سوال ہے وہ اس سے تھوڑا ہٹا ہوا وہ پوچھتے ہیں کہ طاہا اور یاسین جو ہے یہ دو نام ہیں کیا یہ نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ הסلوم کے ہیں اور اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں تو پھر ہمیں رکھنے میں کوئی قباحت نہیں ہے اور اگر یہ نام رکھنا درست نہیں ہے تو اس کی کیا وجہ ہے تو پہلے ہم یہ بتائیں کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام یہ ہیں کی نہیں قرآن مجید میں جہاں تاہہ اور لفظ یاسین کا تذکرہ ہے اس میں ایک طرح کا شبہہ لوگوں کو ہوا کی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے مثال کے طور پر تَحَا مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَى یہ سورة تَحَا اور سورت کا نام بھی تَحَا ہے تو اس میں تَحَا یہ دو لفظ ہوئے ہیں ایک حرف تَحَا ہوا ایک لفظ ہا ہوا تَحَا جیسے ہم لوگ علف لام میم پڑھتے ہیں سورة بقرہ کی شروع میں پڑھتے ہیں اور بھی سورتوں میں علف لام را پڑھتے ہیں کاف ہا یا عین سواد سورة مریم کے شروع میں پڑھتے ہیں اسی طرح سے اور بھی الفاظ قرآن مجید میں آئے ہیں جو حروف ہیں ایک ایک حرف کی حساب سے ان کو پڑھا جاتا ہے تو یہاں تَحَا یہ ہے اس کے بعد کہا گیا کہ ہم نے آپ پر قرآن کو اس لئے نہیں اتارا ہے کہ آپ مشقت میں پڑھ جائیں تو لوگ نے سمجھا کہ اس سے تَحَا کے بعد مَا اَنزَلْنَا عَلَيْكَ جو ہے آپ پر اپنے قرآن نہیں اتارا ہے تو آپ سے مراد نے تَحَا کو خطاب کیا پھر اس کے بعد یہ حکم دیا اور اسی طرح سے یاسین کا لفظ بھی ہے سورة یاسین کے شروع میں آپ پڑھیں گے یاسین وَالْقُرْآنَ الْحَكِيمِ وَالْقُرْآنَ الْحَكِيمِ وَالْقُرْآنَ الْحَكِيمِ اِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ یاسین وَالْقُرْآنَ الْحَكِيمِ اور یاسین کے بعد آپ یا اور سین پڑھتے ہیں یا ایک حرف ہے سین ایک حرف ہے پڑھتے ہیں اس کے بعد اور قسم قرآنِ حَكِيمِ کی بِلَا شُبَى اِنَّكَ بِلَا شُبَى اَنَّكَ مرسلین میں سے یعنی رسولوں میں سے تو یہاں بھی اِنَّكَ آپ رسولوں میں سے ہیں تو یہ سمجھا گیا کہ یہاں اس سے پہلے آپ کا نام لیا گیا ہے یا سین کے ساتھ لیکن مفسرین نے اس کی نفی کی ہے کہ نہیں اس میں نام کے طور پر نہیں ذکر کیا گیا ہے بلکہ اس کا تذکرہ یہاں برطا اور ہا کا یا اسی طرح سے یا اور سین کا جو شروع میں ہے یہ ایسے ہی جیسے علف لام میم ہے جیسے علف لام را ہے جیسے علف لام میم سعاد پائے جاتا ہے تاثیم میم ہے حا میم ہے قاف ہے سورہ قاف کے شروع میں قاف ہے نون ہے سورہ قلم کے شروع میں تو اس طرح سے جیسے یہ ہیں یہ اسی طرح کے الفاظ یہ بھی ہیں جیسے یعنی دو حرف بیان کیا گیا ہیں ایک قا ہا اور وہاں بر یا اور سین ان حرفوں کے بارے میں جو شغران مجید کے شروع میں شروع کیا جاتے ہیں بولے جاتے ہیں ان کے معانی ہمیں معلوم نہیں زردہ راجح مسلک یہی ہے کہ ان کی الفاظ اللہ نے استعمال کی ہیں ہر بھی زبان کے حروف ہیں ان کے معانی کیا ہیں مقصود یہاں ہم نہیں جانتے ہیں لیکن بطور اعجاد اس کو پیش کیا گیا کچھ لوگوں نے کچھ مفسرین نے کچھ صحابہ سے بھی ان حرفوں کے معانی بتائے گئے ہیں لیکن حدیثوں سے ایسا کوئی ذکر نہیں ملتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں آپ کے اوپر قرآن مجید کی شرح و تفسیر تھی لوگ نے بیان کیا گیا بیان کیا آپ نے قرآن مجید کا جسا بیان ہے لیکن آپ نے عرف لام میم صاد یا عرف لام را یا عرف لام میم ان کا کوئی معنی بیان نہیں کیا ہے لہذا ان کو اسی پر محفول کیا جائے گا کہ اللہ تبارک و تعالی نے بطور اعجاد ان حرفوں کو قرآن مجید کی بعض صورتوں کے شروع میں ذکر کیا انہی میں سے تا ہا اور یا سین بھی ہے یہ جواب تو ہوا تفسیری اعتبار سے کہ یہ حروف مقتعات کہتے ہیں کٹے کٹے ایک ایک حرف جہاں تا ایک حرف ہے سین ایک حرف ہے یا تا ایک حرف ہے ہا ایک حرف ہے تا سین بھی قرآن مجید میں ہے تا سین میم تو اس سے مقصود یہ نہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بیان کیا گیا ہے بلکہ قرآن مجید کے شروع میں جس طرح سے یہ علف اللہ میم کا ہم نے تذکرہ کیا ان کا بھی تذکرہ پایا جاتا ہے تو یہ بھی انہی میں سے شمار ہوتے ہیں اللہمہ ابن قیم نے ایک کتاب لکھی ہے جس کا نام تحفد المودود ہے اس کا اردو ترجمہ بھی ہو چکا ہے بے احکام المودود یعنی تحفہ ہے پسندیدگی کے لیے جو نئے پیدا ہونے لئے بچوں کے احکام سے متعلق ہے تو ان احکام کو بیان کرتا ہے یہ ایک چیز یہ بھی انہوں نے کہا ہے کہ قرآن مجید کے نام سے یا قرآن مجید کی صورتوں کے نام سے کسی کا نام رکھنا صحیح نہیں ہے پھر انہوں نے مثال کہتا ہے طاہہ اور یاسین کا تذکرہ کیا حامیم کا تذکرہ کیا ہے بلکہ اس پر بیان کیا کہ مالک نے کہا ہے اس طرح کا نام رکھنا منع ہے یعنی کسی کا نام آپ مicon رکھ دیجئے کسی کا نام را رکھ دیجئے کسی کا طاہہ رکھ دیجئے کسی کا یاسین رکھ دیجئے کسی کا نون رکھ دیجئے قلعہ اور ہے اللہ مسوحلی نے اس بات کو ذکر کیا ہے اور پھر انہوں نے تذکرہ کیا کہ جو لوگوں کے ہاں مشہور ہے کہ تاہا اور یاسین یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں میں سے نام ہیں تو یہ کہہ رہے ہیں انہوں نے کہا کہ یہ صحیح نہیں ہے اس لیے کہہ رہے ہیں صحیح نہیں اس لیے کہ نہ اس لیے کوئی صحیح حدیث وارد ہے نہ کوئی حسن حدیث کے درجے کی ہے نہ کوئی مرسل حدیث ہے نہ کسی صحابی نے ذکر کیا ہے کہ یہ تاہا اور یاسین یہ نبی کے نام ہیں جب یہ تیز دذکرہ نہیں ہے تو پھر اس کو کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ نام ہے اس کا کوئی ثموت ہونا چاہیے ہاں یہاں ایک چیز ہم بتا دینا ضرور سکتا ہے کسی کا نام یاسین یا اور علف کے ساتھ لکھا جائے پھر سین اور یا اور نون لکھا جائے سے یاسین ہوتا ہے یا صرف نہیں یا اور یاسین جو قرآن مجید کے سورہ یاسین میں ہے بلکہ یا علف کے ساتھ لکھئے سین کو سین یا نون لکھئے اس طرح کا نام رکھئے تو یہ درست ہے اس میں کچھ حرج نہیں ہے جیسے قرآن مجید میں آیا بھی ہے سلام علا علیہ السین علیہ السین پر یا اس سے مراد علیہ السین ہے یا ایک ہی اس طرح سے علیہ السین رکھنا یا سین رکھنا یہ درست ہے نام رکھئے اس طرح سے کی قرآن مجید سے نہیں لیا گیا ہے کہ نبی کا نام ہے یا قرآن مجید میں ہے بلکہ یہ الگ سے نام رکھئے اس میں کوئی قباہت نہیں رکھ سکتے ہیں آئیے اسی جواب کے ساتھ ہم آپ سجادت لیتے ہوئے امید رکھتے ہیں انشاءاللہ جلد ملاقات ہوگی جب تک کے لئے ہم دعا گو ہیں کہ اللہ طرح آپ کو خیر سے رکھے اور ہمارے جو بھائی بہن اس پرگرام کو آپ تک پہنچاتے ہیں اس میں کسی کا کوئی تعاون ہے اللہ طرح ان سب کی تعاون سب کا بھی تعاون کرے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ